الحمدللہ اللہ سم السلاة علی سید الانبیاء والعطقیاء والعزقیاء وَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَئِينَ أَمَّا بَادْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَلَامِ الْمَجِيدِ وَبُرْحَامِ الرَّشِيدِ اِنَّا آتَيْنَا قَلْكَوْسَرَ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی القریم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لَهُ قَلَمْ تیرے ہیں محبت عقیدت عدب دنال میرے آقا دی پاک ذات تو تے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ السلام علیکہ سر تھوڑی آواز لو ہلکہ کر دیں منا بس جزاک اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَا آلِ مُحَمَّدٍ سرات عزی وقار تمام تعریفان اس پاک ذات دے باستے جسدی ذات عبادات آیات آدات تصرفات دے اندر کوئی شریک نہیں وخدہو لا شریک ذات ہے کروڑ ہاں درود و سلام با حضور تاجدار ختم نبوت رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ ببرکات عابدی اہلِ بیتِ اطحار عابدِ صحابہ دی با وفا اور مخلص جماعت دے ذرا دعا ہے کہ اللہ پاک میری آپ تمام احباب دی حاضری آج دی اس ملادِ مصطفیٰ دی خوبصورت محفل دے وچ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے بانیہ نے محفل جنہِ خوبصورت احتمام و انسیرام کیتا اللہ پاک عجرِ کثیر عطا فرمائے جتنے بھی میرے سمیت تمام احباب حاضر بیٹھے ہیں اللہ پاک ساڑھے تمام دی نوکرین و قبول و منظور فرمائے عجرِ کثیر عطا فرمائے وقت یقیناً زیادہ ہو چکا ہے یہ ٹائم محفل دے اختتام دے کسے لمبے چوڑے بیاندہ وقت نہیں لیکن ایک خاص ٹائم دے وچ رہ کے میں جناب دے سماعتاں دے نظر کچھ عقیدے دے جملے کرنے توجہ نہ لے بیٹھنا ہے جس ویلے بھی کوئی قرآن و حدیث دا جملہ پہنچے سبحان اللہ آخ کے تعید حق ضرور ادا کرنا ایک درود پاک تھی فضیلت دے حدیث تو میں گفتگودہ آغاز کرتاں کیونکہ میرے نبیدہ فرمان ہیں کہ کامت جتنا بھی مشکل ہو بھی نا اگر میری ذات درود و سلام پڑھ لے اجابے درود دی برکت دینال اللہ پاک مشکل کام نو آسان فرما دے حاضر تبیٹھے ہونا جی لمبا چوڑا کوئی لیکچر نہ اسی انشاءاللہ مختصر واقتے چھوڑا میں دو چیزیں ہوں سامنے رکھ ساں حضور فرمایا خیر الکلامی ما کلا و دلہ حضور فرمایا گالو چنگی ان دی جڑی مختصر وی ہوئے اور مدلل وی ہوئے بھائی جن رپیٹ بان کرو میں بالکل صاف آواز دے پڑھند آتی ایک حدیث پاک درود دی فضیلت دی انشاءاللہ اس تو گفتگودہ آغاز کرتے ہیں سلن ابی دابود شریف دے اندر میرے نبیدہ فرمانا ہے مانع علی شان موجود ہے حضرت سیدنا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک درابین حضور فرمایا ما من مسلمن یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام حضور فرماد ان کے جس وقت میرا امتی یہ بڑے توجہ طلب جملن غور طلب جملن حضور فرمایا ما من مسلمن جس وقت بھی میرا کوئی امتی کوئی امتی خواہ صحابی ہوئے خواہ غیر صحابی ہوئے خواہ پیر ہوئے خواہ مرید ہوئے خواہ امیر ہوئے خواہ غریب ہوئے رنگ دباوے کالا ہوئے یا سفید ہوئے حضور فرمایا شارط ہے کہ ہوئے میرا امتی تھوڑا جی میرے بانی فرماؤ یقیناً میں جاندہاں ٹھکے بیٹھے ہو ہاں تین چار گھنٹے ہوگئے بیٹھے ہیں مسلسل لیکن تھوڑا جی توجہ فرمائے سو تو انشاءاللہ تعالیٰ سرور آسی گفتگو دا انشاءاللہ تعالیٰ میں انہوں چودہ سال مولویاں پڑھیں دیا ہوگئے ہیں ہاں میں ضرور ادھے گھنٹے پہنتی میں اٹھے کوچھ نہ کوچھ جناب نوں ضرور دے کے اٹھ سا لیکن تھوڑا جی توجہ ضرور کرنا حضور فرمایا کہ مامن مسلمن یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام حضور فرمایا کہ جس وقت بھی میرا کوئی امتی میری ذاتِ اتہرتِ درود و سلام پڑھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں دا حضور فرمایا جس ویلے میرا امتی جس مقام تے بھی بہکے میں محمد پاک دی ذاتِ درود و سلام پڑھے نا حضور فرما نے راب میں انہوں اتاقت اتا فرمائیے میں درود سوڑے بھی لئینا سوڑے کے امت انہوں جواب بھی اتا فرما چھوڑے نا ہاتھ اٹھی بنے چاہی دیں ہاں سبان اللہ دی آواز بھی ہاں بڑی چاہی دیا ہے ٹھہرنا ٹھہرنا میں جگہ لئینا میں جگہ لئینا ٹھہرنا انہیں اکھی دے دے دو جملے بڑے تھکے بیٹھے ہوتے ہی تا حضور علیہ السلام دے خادم بیٹھے ہاں ٹھہرنا ٹھوڑا جا میں ہی نوکری واسطے آئے بیٹھا ہاں تسی بھی سارے نوکری واسطے آئے بیٹھے ہوا انہا بھائیاں ہی محفل سجائیے تا مقصد ساڑے سارے اندھا کے ہی حضور علیہ السلام دی نوکری ہے حضور علیہ السلام دے کے کرنا دار دی نوکری پیش کرنا ہے اب میرے ہاتھ دے وچے کو علماء دیو بند دی ہے کتاب دنائے تحریک ختم نبوت تحریک ختم نبوت لکھنا لینا اللامہ مولانا شورش کاشمیری تھوڑا جا پین میرے علی شاہ کو لنپوچھ لئیے کہ جیسے والے حضور دی غلامی دی گالا آجائے سانو سنیا نو سکھا ہوتا سا یہ سی نبی دی نوکری پیش کس طرح کرنی آہ کتاب حضور پر یہ وقت ہوندہ وسیع میں کھول دا ایک ایک صفحے نو پڑ دا عبارات پڑ دا تفصیلات دے وے جاندہ لیکن ٹائم تھوڑا ہے مواز زیادہ دے منا کتاب ممبر تے موجود ان توجہوں نہ جملہ سننا سان انیس سو ایک سانوڑا لے بھائی آواز کھول روے ہی تھی لیکن آواز کھول کھول چاڑا سان انیس سو ایک دے ویسنا جیسے والے مرز غلام آمد قادیانی جیسے والے دعویٰ نبو فت کی طلاح اکر لگا حسین دے نانے تو بات فاطمہ زہرہ دے باب جان تو بات اللہ میں انو نبی بنا کے بھیجیا خدا دی قسمیں دھرتی دے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے محدث موجودان پر جیڑی شخصیت نبی دی عزت دے واسدے سامنے آئی اوہ سنیا دا غیرت ماند پیر حضرت پیر محر علی شاہ ہاں کونن حضرت پیر محر علی شاہ ان جنے تاجدار ختم نبو فت دے چوکی دار بیٹھے ہو نا ختم نبو فت دے پاہ دار بیٹھے لبیک یا رسول اللہ کھنالے بیٹھو ضرور بول چھنے آپ تاجدار گولنہ جس میں سنے آئے نا کہ مل سے دعویٰ نبو فت کر چھوڑیا نانے محمد پاک دی پگڑی محر علی شاہ سیرت رکھی پانشاہی مسجد پہنچ گئے آپ فرمایے مرزا مدان دے بچ آؤ سید آ گیا ہے آج ہاک ہاک کو جاسی باطل باطل ہو جاسی اس میں مرزا کر لگا جاؤ سید دے سامنے کوئی اوک کا مطالبہ رکھ کھڑو سید ناس جاسی مدان چھڑ جاسی میں کہا مرزا پہ انہوں پتہ ہی نہیں جے دیاں رگا مچ حیدر کرار بخون ہوئے ہاں تھوڑا جی محبت ہور مزہرہ کرو اے ہاتھ میرے نبی دیئی عزت ہے نا ہی اٹھنے دے مر اٹھنے کیس دے نا ہاں ہاں ماشاءاللہ سلامت رہو تھوڑا جا محبت مزہرہ کرسو انشاءاللہ تعالی میں ارز کی تھی کہ لمبا لیکچر نوسی لیکن تھوڑا جاں گے نہ پائے گا تھوڑا جا بیدار ہوں نہ پائے گا تاجدارِ گولڑا حضرتِ پیرِ محرِ علی شاہ آپ جا کے للکا رہا فرمائے مرزا مدان دے بچا آ آ کے گل کر لینے جس ویلے اس ویہ کہنا کہ سید آ گیا آ کے ڈٹ گیا سید پیر محرِ علی شاہ پچھا ہٹنے واسطے تیار نہیں آکھنے لگا شاہ جی اگر اپنے نانے دی نبو فرد دے پیرے واسطے آ گئے ہو تو پھر شاہ جی نہ کتابہ چکے ہیں یا گلہ کرنی ہوں آج کتابہ نو سہیر تیراک چھڑ دو ایک اکھا تو انہا پیرا تو لنگڑا ہتھا تو لولا شاہ جی سادلینے رال کے کار چھڑ دے دونوں دعا اگر تیری دعا لڑا ٹھیک ہو یا تو سچا میری دعا لڑا ٹھیک ہو یا میں سچا مہنو نہیں پتا مرزیہ کا شاہ جی دعا کر چھڑ دیا ایک انہا لولا لڑا صد کے جی دعا لڑا ٹھیک ہو گیا اوہ سچا دوسرا جھوٹا میرے علی شاہ دیا رگچ حیدر کرار دخون آئی آیا جوشت فرمایا مرزیہ بکواس نہ کر اے انہے لولے لنگڑے ٹھیک کرنے چھوٹیا باطن کبرستانہ مردے زندہ نہ کر علی دا پوتری نہ کریں ہاں اگر مردے زندہ نہ کر کے دکھا میں مہنو علی دا پوتری ہاتھ چالو ہاتھ چالو ہاتھ چالو کر نبی دین سرچچ نہیں اٹھنے ہاں میرا پوتر میں جاؤ میں جاؤ میں جاؤ کوئی نہیں گالپ ہے کدھا ہی نہیں نیاز جاندی سارے ہی تھا اس سے میں جاؤ میں اس چیز دا طالب نہیں ہاں میں طالبہ تسی تھوڑ جا ہاتھ چاہ کے سوال اللہ کھتا ہاں انہوں نے بہا ہاتھ چھڑو بچیاں نجی تھے بیٹھے ہو ہاں مولوی جڑے میرے نال آئے بیٹھو تسی توجہ نات بیٹھو با سنو با سارے تقریب سنو میں اس چیز دا طالب نہیں ہاں میں اس گالدہ طالبہ کے توڑے تا کوئی نہ کوئی بات دین دی پہنچ جائے تھوڑ جا بیدار ہو کے بیٹھو نا تھوڑ جا جاگ ہو کے بیٹھو اینج نہیں حضور دی غلامی پیش کرنی مہدہ سرے ہاں کے ساڑے جس طرح باب خادم اسین نبی دی نوکری دی تھی نا اس طرح تھوڑ جا تاجدار ختم نبو فدیز زدہ میں آہ میرے سامنے کتاب موجودے دیو بندی چوٹی دی کتابے اس نے بھی چو جملے پڑھ رہے ہوں پیر مہر علی شاہ فرمایا کہ مردے بھی زندہ کرنے نہیں نا مدان چاہ جا میں علی دا پتر مردے زندہ کرنے واسطے بھی کہ ہاں تیارا اتنی جیسے والے میرے علی شاہ گال کی تھی نا باہی دان بانی یہ محفل توجہ کرنا اسے والے ایک مولانا اٹھے اٹھ کے آکھے پیر مہر علی شاہ دے بابا جی توجہ کریا ہے بڑی سونی ناٹ پڑی نے میں انہوں ناٹ پسندی توڑ دی آئی کیوں تُسا پیسے دی طلب کرنے ہی پڑی تُسا جی سید تالب آئے کیونکہ تُسا تالب آئے کہ حسیند نانا راضی ہو جائے ہاں میں سن چودہ سال ہو گئے نے اس فیلڈ دے اسی پتہ آپ کر لہی نہیں ہے کہ بندہ کس کیٹے گریدہ اور کس واسطے ناوکری دیندہ پی میں انہوں بزرگا کل دوالے مولوی اٹھے آکے پیر میر علی شاہ دے سجی گوڑے تھے ہاتھ رکھا حضرہ کیا کرنے گا شاہ جی پتہ ہے جلال دے وے چاہ کے کی آکھ بیٹھے ہو سید بادشاہ فرمائے مولانا صاحب توڑے کے مطلب آکھر لگا حضور آج دیو بندی بھی توڑے پیچھے آج شیعہ بھی توڑے پیچھے آج اہل الحدیث غیر مقلب بھی توڑے پیچھے آج اسلام سارا توڑے پیچھے کھلو تا اگر کادیانیاں آگ چھڑے آؤ کہ آؤ مدان دوچ مردہ زندہ کر کے بکھاؤ میر علی شاہ پھر مردہ کہ اس طرح زندہ کرے گا مردیاں نو کبرہ وچو اٹھاونا کوئی خالا چیدہ گھر نہیں ہے تاجدار گولڑا پیرے مہرے علی شاہ ہن سٹیج آلے بھی تھلے آلے بھی جتنے بیٹھے ہو قبولیتیاں گھڑیاں حصور دیستا تو رفا تے جملہ دے رہا تاجدار گولڑا پیرے مہرے علی شاہ چیرا چھکا لیا رو کے فرمایا مولانا صاحب میری کے جرات ہے کہ مردے زندہ کرن دیا گلہ کرن آپ دیکھو تا سہی میری کانٹ دے پچھو حسین دا پاک نانا فاتیمہ زہرہ دا باپا آپ آئے کھڑن کہ فرما رہے میرے علی اج موہ کھڑنا تیرا گم راب کو لوں ملوانا ساڑا گم بولو چاہ جنے دے نوکر علی دے بیٹھے ہو ہاں چاہنا ہاں کھہرنا کھہرنا حاجے بھی نہیں حاجے بھی نہیں تو ان سمجھ آئے گا حضور علیہ السلام دی غلامی کے اس طرح پیش کرنے حاجے بھی جاگے نے حاجے بھی جاگے نے حدیث کوئی سنا منی ہے لیکن تھوڑا جا بیدار کر کے سنا منی ٹھہرنا 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 زبان ہوئے میرے پیر سے دی کے اکبر دی سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھہرنا میں جگہ لیں گا ٹھہرنا انشاءاللہ حدیث کوئی سنا ہی ساں ہاں لیکن ایک سنا ہی ساں تا یاد آندے ملا آتا کرا سی ہاں سبحان اللہ تھوڑا جا میں محول بڑھا لیں ہاں کریٹ کر لیں میرا دل لے حضرت تاجدار صداقب دکل پوچھ لئے صدیق کون ہے صدیق اکبر کون ہے ٹھہرنا اے میرے بھائی بیٹھن سلطانی صاحب میرا اتنا زیادہ تعرفت نہیں سلطانی صاحب بیٹھن اے بیٹھن اے بیٹھن اے بیٹھن اے بیٹھن ہو سکدہ کہ مولانا صاحب نو ہنہ فیس زیادہ دیتی ہوئے اس واسطے مولوی صاحب ہنہ نو سچا عادے پہنے ہو سکدہ ہے کسے اور وجہ تو خوشان مت تو سچا عادے پہنے خدا دی قسمیں کتاب مکتب تشیدی ایران دی چھپی ہوئی تھا جب پی روئے وقت تھوڑا اتھائیں چھپی ہوئی کتاب پہی ہے صدیق نو کسے مولوی نہیں سچا آکھیا صدیق نو کسے پیر نہیں سچا آکھیا خدا دی قسمیں صدیق نو رب دے قرآن سچا آکھیا ہاتھ تھر لے رہا گیا چاہتا برسیدی موجہ مول بیان چاہتا برسیدی توجہ نو جملہ سمات کریا ہون جے سمجھ آوے تو مول بول پمنا اگر حوالہ وے کھڑوں وے اوٹ کے کھڑاؤ جمنا میں کتاب کھول کے تیرے سامنے کر دے سام اللہ دا قرآن واللذی جا ابی صدقی مکتب تشیدی کتاب مجمع البیان حضرت مولا علی شیر خدا کل پوچھا گیا اے ساچ لے کے آمن آلہ کونے ساچ دی تصدیق کرنا لے کونے میرے پیر فرما علی المرتضہ لوگو سن لو ساچ لے کے آمن آلہ حسین دا نانا ہے تصدیق کرنا لے ابو بکر شدیق ہے سبحان اللہ حضرت صدیق دے نا کر جا کے بولو کر سبحان اللہ ہاں ٹھہرنا کون ٹھہرنا رکنا اس مقام تے بیٹھ جاؤ میرے پتر بیٹھ جاؤ خلال نہ پاؤ تقریر دے گلن توجہوں نہ سماعت کرنا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق میں چاہنا کہ عقیدے دی تھوڑ جی سور لگے ہاں عقیدے دی تھوڑ جی سور لگے کون ابو بکر کون صدیق میرے جا لکھا مفتی آ جائیں شیخ الحدیث آجا میں نے تا انہوں نہیں دا سکتے کہ کون صدیق ہے کون فاروق ہے کون فاروق ہے کون صدیق ہے تھوڑ جا گلنوں سننا پھر سمجھ آ جائے گی کہ کون صدیق ہے اکبر ہے ہجرت دی رات ہے ہجرت دی رات ہے اور پریشانت نہیں ہوئے بیٹھے تھکیت نہیں بیٹھے انشاءاللہ حدیث کوئی سنوئی سا جیڑی میرے مضمون نہ ریلیٹڈ ہے ایک دو گلنہ تھوڑی جائیں تو انہوں محس بیدار کرنے واسطے انشاءاللہ مرتقریر کمپلیٹ ہو جاسی اک کو عدیث سنے سا لیکن موادہ کیتا دیں ملا تک یاد رہ سی تھوڑ جا جا گنا آج جڑے بزورگ بیٹھے سفید داڑی آلے ایک اکیدہ لین واسطے بیٹھے ہو میں نے پتہ ہے سلامت رہا ہے میں نے حتہ نو چمہ جڑے میرے نبید عزت جھوٹ دے پہا ہاں نیاز لین باستے آجا منشتہ تاکہ لوہاں ملنگر ملتا ہاں تھوڑ جا اب باتنوں سمجھنا حضرت تاجدار صداقت ہدرت دی رات میرے نبی چدر صاحب جملہ سننا میرے نبی غارتے وچ گئے فرمایا یارہ اتاری بھائی جا گئے سادہ تے عقیدہ یہ یو ہے ہر صحابی یہ نبی تمہیں جڑا سارے صحابہ دسردار ہے جڑا سارے صحابہ دسردار ہے جڑا نا کے ابو بکر صدیق خدا دی قسم میں بھی امام ہاں میں بھی امام ہاں اپنی مسجد دیوے پر میں نو امام چونے آئے تے جانگ سیٹی والے ہاں چونے آئے امام تو آڈے وی علاقے دا ہوئے گا ایس علاقے دیوے چھ مسجدہ میں چھ امام حسن لیکن انہوں نے تساں امامت واسطے چونے آئے ابو بکر او امام ہے جڑے حاکچ میرے مصطفیٰ فرما لوگوں تو سامی امام چونے آئے لیکن میں اس نو چونے کے جا رہے ہیں میں نو راپ ایک لاکھت چوی ہزار پیغمبر کی امامت واسطے چونے آئے میں یار ستیق نو صحابہ دا امام چونے آئے نارے تکبیر نارے ریسال نارے تحقیق نارے حیدری ہاں ہاں کوچھ بندے ہاتھ تلے نہیں رکھی تینا ایک باری نارا میں نے مہینہ ہچا تاجدار سباکت سننی کوئی نہیں اس علاقے دیووٹ کوئی نہیں سننیا دے ایک باری آتھا کے بولو تاجدار سباکت ہاں وہ سمجھنا کون ابو بکر صدیق تینا آن دے ملاتا ککی دے دی سور لگے تو وہ جونا گال سنیا جو زندگی بیچ گال سنی ہوئے مرچوپ بیٹھا رہنا موڑا کہنا مولوی شاہبے تو سنیاں سنائیاں گنلان مفتی جات اے تو نمی گال کرو آتے سے بولیا توجہ نہ سننا تفسیر امام حسن عسکری میرے نبی غار دوے چاہے کتے آئے غار دوے چاہے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تھک چکا جو لی کرو میں آرام کرنا چاہنا اچھا ایک مسئلہ سن لو ساری زندگی میرے نبی دے جس ہمتے مکہی نہیں بیٹھے بابا جی وجہ کے سلطانی صاحب وجہ کے دیگر جڑے نوجوان بیٹھے ہو میرے مسلک دے خجور نوجوان بیٹھے ہو جتنے علماء بیٹھے ہو جتنے اتاری کادری سیالوی نقش بندی سلطانی بیٹھے ہو کیوں مکہی کافتے رہے کیوں میرے نبی دے جسد اکدس نہیں بیٹھے اس واسطے نہیں بیٹھے جبان دی آئی پلید جاتے تو رابنو گوارا ہی نائی کوئی پلید یار دے نیڑے آوے گال دی سمجھ آئی نیتے بولنا رابنو گوارا ہی نائی کوئی کے پلید کے یار دے نیڑے آ جاوے جملہ توجہ نہ سننا میرے نبی فرمایا صدیق جھولی کر میکے کرنا تیری جھولی دے بیچ آرام کرنا چاننا انہا من نہ پائے گا کہ جی دی جھولی بیچ محمد پاک جھولی والا پاک انہا میرے نبی جسولے صدیق دی جھولی جسار رکھے نا سرکارہ کیا صدیق جاگ دا رہی دروازے تھے میرے دشمن کھلوتے نہیں اوہ آج تیرے نبی نو شہید کرنا چاندے رہی صدیق جاکے آج پارا دے منا خدا دی قسم جملہ اتنا اچھا دے رہی ہیں اگر صبح تک سبحان اللہ سبحان اللہ اکھی رکھو جملے دا حق ادا نہیں ہوتا لیکن میں دے ناکہ اس علاقے دے بندے عقیدے دے جملے تو کتنا بولتے ہیں میرے نبی پاک فرمایا صدیق بار دشمن میرے جاگ دا رہی انج پارا دے مہین کے قیامت تک لوگ مثال دے ہیں صدیق اکمرہ کیا سونا آج انج توڑی عزت پارا دے سا عرشی اور فرشی قیامت تک مثال دے سا میرے مصطفیٰ فرمایا اچھا جے پارا دے سا جا آج ساڑا تیرے نلواد آیا آج بار دشمن میرے پارا تُو دے جاؤ کال دشمن تیرے حسین روزے سوا کے پارا میں دے سا کال دشمن کے حسین تیرے حسین روزے بے سوا کے پارا کاروں سا نانا دے سی آج تُو کے کارچا پارا دے ایک باری بولنے محبت رہ سبان اللہ اسے صدیق دی زبان وے پچی علی پاک کل کے نبی دی غلامی کمیں دے مرچوں ایک باری بولنے محبت رہ سبان اللہ ہاں محبت رہ لے بولنے محبت رہ سبان اللہ ہاں خیرنا میں انشاءاللہ دو آئی حدیثیں سنساں ایک ہے حدیث پاک ایک میرے نبی دیزت دی حدیث پاک تقریر کمپلیٹ مقام خندق صحیح بخاری شریف کیڑی کتاب جی صحیح بخاری شریف انشاءاللہ اس تُو با دیکھ حدیث پاک خصب وعدہ تقریر کمپلیٹ لیکن جاک کے سننی پوسنگا بخاری شریف حضور دا جھنڈا حضور دے ہاتھے جے حضور فرمایا صحابہ دی مقدس جماعت کوئی ہے جیڑا میرا جھنڈا لے کے جائے خیبر دے کلا کاموس تو تے حملہ کرے سلامت رہو ہاں اتنی محبت توجہ لنگ کوئی ہے جیڑا میرا جھنڈا لے کے جائے خیبر تے حملہ کرے خیبر نفتہ کر کے میں نو دے وے حضور دے کے جنتی صحابی اٹھے نا حضرت سیدنا تلا ہے یا رسول اللہ جھنڈا میں نو دے چھڑوں میں جاننا جا کے خیبر تے حملہ کرنا بخاری شریف ہے کتاب المقازی باب غزو ہے خیبر پڑھ دا بیا میں جاننا جا کے حملہ کرنا فتح کرنا حضور دے جھنڈا لے کے گئے صاحب یہ رسول ایڑی تے لے کے چوٹی تکٹیل لے خیبر فتح نہیں ہٹ کے واپس میرے نبی دوبارہ لشکر تیار کتا پھیجیا دوسرے صحابہ دی جماعت میں گئے حملہ کی تا صحیح بخاری خیبر فتح نہیں ہوئے تیسرا حملہ دوبارہ چوتھا حملہ پنجمہ حملہ پلٹ پلٹ کے صحابہ حملے کر رہے ہیں صحابہ دی وفا اخلاح سے شک نہیں پر ذالک فضل اللہ یوتی ہی من یشا اے اللہ دا فضل جس نو عطا کر چڑے جس لئے صحابہ حملے کر رہے ہیں نا تا فتح نہ ہوئی شام ہوئی نا حضور نمبر تے آگئے حضور فرمایا صحابہ تو سا پورا ٹیل اللہ سننا نبی دینا اکری کی میں دے ملی تو سا پورا ٹیل اللہ خیبردہ کلا فتح نہیں ہویا انہوں میرا بھی علام سنو لَاَوْتِ جَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا کَالْمَ چَنْدًا اُس مَرَدْ نُو دے آگا جیدنا حیدر کرار ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ ریعتی ووٹ لاکے پاس ہوئے میرے شگردر سے نظامی پڑھنا کے لئے سبحان اللہ کہنے نہیں نہیں تھوڑا جب بارہ آباد چکے ہیں لیکن سننی بیٹھے نظور دے غلام بیٹھے نکبر یاکھو نا سبحان اللہ اے ڈے محبت علی بندے بیٹھے میرے نبی کے فرمایا کہ میں جنڈا کے سنو دے سا جیدنا کے ہوگا حیدرے بولو نا یار اگر ابو بکر صدیق دے شانتے بہلے اسی سننی آنہ بابا جی ساڑے عقیدے واٹ شاٹ کوئی نہیں ہے اسی حضرت علی دوی نوکر حضرت تاجدار صداقت دوی نوکر میرے نبی کے فرمایا میں جنڈا کا لون دے سا جیدنا کے اسی حیدرے کرار ٹائم تھوڑا میں توالا تچ نہیں جا سکتا خدا دی قسمدیوں چڑیا میرے نبی علی نوچہ صدیہ بخاری دی شرع امدہ تلکاری چدر صاحب صاد کے میرے نبی جنڈا چا دیتا مولا علی دے ہاتھ جیسے والے جنڈا علی دے ہاتھ جایا نا میرے پیر امار ابن خطابہ کیا سونا ایک مسئلہ تے آج دسو آج دنیا بہتوسا جنڈا علی نو دے چھوڑیا اے دسو قیامات آ لے دیوں جیڑا توالا جنڈا ہونا جیس جنڈے تلے نبی بھیوں سے جیس جنڈے تلے ولی بھیوں سے آج جنڈا علی دے قیامات آ لے دیوں کہ دوسی سرکار فرمایا انہ علی جن صاحب اللی وائی فی دنیا وال آخرہ فرمایا امار میری امت نو دس چھڑنا میں شاہ دے کے لئے کدی نہیں جنڈا آج بھی علی دے جنڈا کال بھی علی دے جنڈا سلامت رہ بڑھو سبانہ جنڈے بارہ مجھے بول پہیا سلامت رہو اللہ اکبر حضور علی صلات و سلام دے جنڈا دنیا ویچ بھی علی دے قیامہ طالبیوں مکہ دے جنڈا مولا مولا بولو بولو مولا میری نبی جنڈا دیتا مولا علی دے فرمایا علی جی جی رسول اللہ فرمایا سجے پاسے ابو بکر نو نال ٹھیک ہے سوڑا خبے پاسے عمر نو یا رسول اللہ فرمایا نال نا جامنا یا رسول اللہ ٹھیک ہے حکم پر کس باستے فرمایا ہمہ زمانے نو دسنا انہا نو اکھرانا سمجھیا ہے اے اتھے بھی نالن کبنا جی نالن ہاں صدیق تے فاروق تے نو کرتا فجو کے نا حضرت علی المرتضی جنڈا لے جنڈا لے کے ٹھوڑے نا قلعہ کاموس تے جس طرف ٹھوڑے یہودیاں دے صاحب تو وڑا عالم تورات چاہی کھلو تا جی اینج کر کے ہیک تاک کو تورات تے مار رہا ایک تاک کو مصطفیٰ دی جماعت تے ایک تاک تورات تے ایک تاک حضور دی جماعت تے ایک تاک تورات تے ایک تاک حضور دی جماعت تے میری چودہ سالہ تحقیق نے صاحب تو اچھا جملہ توجو نا جس ولی اس ایک تاک تورات تے مار رہی نا ایک تاک حضور دی جماعت تے تورات اسietenپ کیا کہا یا اہلال یہودuli قد غلبتم اسہہ کے یہودیو سرندر کر چھڑو ہجی آر سٹھ چھڑو انہاں کہ خیرتے اسا کیا میں انہاں پہلے آندھے ہمیں بیکھی آئے پر جیڑی طور نہ لے ہونہ آرہے ہیں انہاں پہلے ہیں جی کدی نانا آئے جیڑی تھاٹ باٹ شان و شوقت وجاہت دنال آرہے ہیں پہلے اس طرح نانا رہے توجہنا جملہ سننا تاجدار ختم نبو ورد نو کرو انہاں کہا اچھا انہیں پتا لگ جندہ مسلمانہ کتنی طاقت دنال حملہ کی تا حافظ ظہبی دی توجہنا جملہ سننا امام ابن کسیر دمشقی دی البدایہ ون نہایہ دو کتابہ میرے کو لٹھائی کڈیچ موجود آنکھے دا حوالے ہیں دا دیکھ لگ جاسی لیکن ہم توجہنا لے بولے نا جی جملہ سمجھ آئے تو دہی تا حق ادا کرنا علی دے ہاتھ جج حضور دا جندہ کلے دے جس ولے پوئے تے اپڑے نا جیڑا فتح نہیں ہو رہا علی فرمایا فتح باد اچھ کرسا پہلے انہوں دس ساتھ سے ہی آیا کاؤڑے علی آئے پتھر دے ویچ جندہ ماریا پتھر موم ہو گیا جندہ علی پتھر دے ویچ گائب چھڑیا اوہو نول بھی جیڑا تورات چاہ کے کھلو تاہی اسا کے ہالے بھی وقت ہتھیار ساٹھ چھٹو اس بندے نال نہ لڑو جس پتھر دے ویچ جندہ گڑیا اے کوئی عام شخصیت نہیں جھانگا لے توجہ نہ سننا اسے والے یہودی خصے دےنا سرخ ہو گئے آکھر لگے مولوی حیاء کر عالم ساڑا ہے تعریفہ علی دیا کر رہا اسا کہ میں نہیں تعریف کی تھی تورات چاہ مسئلہ لکھے ہویا کہ پتھرہ میں چھ جندے یا نبی کر سکتا ہے یا علی کر سکتا ہے پتھرہ میں چھ جندے یا نبی کر سکتا ہے یا مولا بولو جے پانچ ساتی نوکر بائٹھے علی دے بولو آچا آچا کے بولو چاہ کباری یا نبی کر سکتا ہے یا مولا بولو بولو اکباری بولو بچا یا نبی کر سکتا ہے یا مولا نہیں ہلے آواز آئی نہیں پنڈال دے میں چاہنا چاہ کہ آٹھ گواڈ پچھن راتی میلاد کتھے ہویا جے جے سرکار دے نوکر سرکار دے کھامن آلے اٹھرنا اٹھے کبالہ سننا ہار بندے دے کسمہ تے چنی یا ملاد مانا بے مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی لکھدا مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی کتاب دنا ملاد نبی ہے آندا جے آج جڑی سانو دو بھیلے دی روٹی بھی مل دی پھئی ہے نا اے بھی ملاد دے صدقے چھ مل دی پھئی کہ اندا جے دو فاکتی جڑی روٹی بھی مل رہی نا کس وجہ تو مل رہی ہے حضور دے ملاد دے صدقے بے چھ مل گئی میاں کب مولوی اشرف علی تھانوی دی روٹی بھی ملاد دے صدقے چھ مل دی پھئی ہے نا تا موڑا سننی بھی کھا کے حرام تا نہیں نہ کر دے جے کھان دے سرکار دا نا تا موڑا ملاد دی تا سرکار دا منا دے ہاں جے کھان دے سرکار دا نا بابا جی تا موڑا ملاد دی ٹھرنا علی کے کتاب پتھر دے جھنڈا گاڑ چھوڑے جیسے والے پتھر دے جھنڈا گڑے نا تا جیڑا کلا ہے کاموس تھاکتا نہیں گئے گالنو مکمل کیتا جائے جی سلامت رہو بھائی جا سلامت رہو ایکو شمسور کمر سیالوی دی تقریر دا کمال نہیں ہے نہیں اے حلالی خونن جڑے اپنے نبی دی نوکریز بول دے بائی تھے ہاں علی پاک جیسے والے پتھر ہاں ہاں سلامت رہو زندہ بہ زندہ بہ میرا بیٹا زندہ بہ اللہ قبول فرمائے علی پاک جیسے والے پتھر دے جھنڈا گاڑ لے آنا جیڑا کلا فتح نہیں ہو رہے امام نووی دی شرم مسلم چاہ جیڑا کلا فتح نہیں ناؤں دا پیا علی آئے اس کلے دے دروازے ویچھ ہاتھ پایا میند زائے نہ کرنا میری ادھے گھنٹے دی علی آئے کے کتا اس دے دروازے چاہ ہاتھ پایا ہاتھ پاک اینج کر کے جھٹکا دیتا مکہ ماریا شیرِ خدا توجنا کلا کموستبوہ پتھی کے پاسے جتنے وہ یہودی بیٹھے انہا تختان دے سارے پتھی کے مو دے بار جھٹھے کلے بے پورا کلا ہال گیا کلے بے درادا آگیا اٹھے نہ جسولے مو دے بار جھٹھے اکھی مالکیاں کھڑ لگے خیرتا ہے پورا کلا ہالدہ پے آ لگدہ زمین تے زلزلہ آگیا انہا کھڑ جھگو زلزلہ نے بارہ لئی آگیا نے حاضر جڑے بیٹھے ہو حاضر بیٹھے ہو حاضر بیٹھے ہو حاضر حاضر بندے انہاں کتاب ہے سدھے بندے انہاں کتاب ہی نہیں یہ آلی مشکل کچھ آلی نوجوانہ دی محبتی وے کو اپنا ریسپونسی وے کو تھوڑے حضرت علی المرتضاء آگیا اچھا مہاب اٹھے ہیں دوڑ کے باہر آیا تلوار کڑی آکے کھڑ لگا کونے گبروہ مانا لے تیریاں دھمہ پہیاں کھلو تیاں تو کے کیتاں موک مار کے خائبر دبوہ پاٹ چھوڑے کونے فرمایا میں ہونے دستاں تہینو لاغ سور جاسی لیکن پہلے دسار راتی سوتیاں پہ خوابت کے ڈٹھائی غور کرنا غور کرنا غور کرنا میرے ایس اتاری بھائی تو لاکے او آخر تک آپ بیلٹا لے تھوڑا جا جاگو جاگو تھوڑا جا حضرتا کیا میں تہینو دستاں تہینو لاغ پتا جاسی کہ آج تیرے مقابلے تے آیا کون کھلو تا لیکن یہ دستاں راتی سوتیاں پہ خوابت کے ڈٹھائی او ساکہ آلی گال دی سمجھ نہیں آئی آیا لڑائی کرنواز دیں پچھتا میرا خوابیں آپ فرمایا میرے لڑائی تے خوابتا بڑا تعلق تُو دستاں سہی راتی ڈٹھا کے او ساکہ راتی میں خوابت ویکیا ایک شیر میرے تے حملہ کیتا اس چیر کے میں انہوں دو کر چھڑیا فتح بس ساما علی شبنو ابی طالب خواب سون کے علی مسکر آپ ہے اسا کہا علی خواب سون کے آسیاں کیوں ہیں فرمایا ان اللہ زی سمتنی امی حیدارہ فرمایا رابطی قسام جس راتی تے انہوں خواب چیر کے دو کیتا ہے او میں مولا علی شیر خدا او میں کاؤنا مولا علی شیر آ چالو آ چالو میں کاؤنا شیر او میں شیر اچھا توں ہے کار حملہ اسا کہا علی بھاگ فرمایا کار حملہ اگر تا پڑے چا کلمہ تیرا میرا جھیڑا کلمہ پڑے انتا جھیڑا جگڑا ہائی نہیں جگڑا ہائی نہیں لڑائی کو نہیں پاڑ لامے اسا کہا علی یہ کام نہیں ہوں فرمایا مڑکار حملہ اس حملہ کی تھا علی بھا شہر رکھا ہونو باری جس و لے علی دی آئی زول افقار من میں آنے چھو نکلی حالت تلوار چلی نہیں یہ میرے نبی نعرہ تکبیر بلند کی تھا صحابہ کے سونا تلوار چلی نہیں نعرہ لوائی چھوڑیا فرمایا جس و لے چلی ویکھلویا مرحب چھوڑی کے دو ہو بینہ جس و لے چلنا ویکھلویا مرحب چھوڑی کے دو ہو جامنا دو ہو جامنا ہون دے حاضر ہو گئے ہو جاگ گئے ہو تے سنا مچ اپنے نبی دی اسمتے تھے خدیث سے پا ہاں اللہ قرآن نے چھوڑیا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَ سواتے آئی مہین دہیندہ نو مجھے ٹائم نو توبارہ تاہی میں واہ سنا ماہتے موڑ گال آئی نو توبارہ تک میں تون تقریف سنا ماہتے چاستا آئی موڑ لیکن چلو جتنا ٹائم ملیا میرے حصے میں چتنا آئی ہاں 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 جی جی نہیں سرکار میں صویرے تسا ستے ہرانا میں صویرے اٹھیونا بانگا ہے لیکن میں پڑھاونا شروع کرنا ہاں ہاں میں نو پتا میں تسوی پٹھے گا کرنے لیں لیکن تو آڑا کام بیس ہو کھا جیڑا کام میری ڈیوٹی ہو مشکل ہے ہاں ہاں توجہ نا تھوڑا جا میں بولنا مردن نو حدیث شریف دے سباق دوگر کتابان دے سباق توجہ نا لیکن گال دیڑی ہی کوئی سنائی سا نہ وعدہ آندے ملا تک یاد رہا سی اللہ جی قرآن اچھ فرمایا وقت تھوڑا مکتگال مکائی اِنَّا آتوَيْنَا کَلْ قَوْسَر ایک قوصر دے اٹھاوی مانے فخر الدین راضی تفسیر کبیریت کیتے ہیں کتنے کب مانے اٹھاوی مانے حدیث دبل کتاب چاہتے ہیں کتنے مانے اٹھاوی مانے کیتے ہیں اٹھاوی مانے کتنے قوصر تو مراد الناکیا موجزات کسیر قوصر تو مراد کنے آکھا قرآن ہے قوصر تو مراد کنے آکھا ختم نبوہ تے کنے آکھا فاکت نبوہ تے کنے آکھا امت دی کسرہ تے کنے آکھا اولاد دی کسرہ تے سارے مفسرین آکھا یار مقدی گال مکاؤ راب دے کے یار نو مالک بناوا چھوڑے اِنَّا آتوَيْنَا کَلْ اچھا ادھا پھیٹ پنجابی جنگوچی ترجمہ کریے تھے بندہ یارہ بنائی اصہ ہرشہ ہیں وندنی تھے بنائی ہرشہ ہیں اصہ ہیں وندنی اِنَّا آتوَيْنَا کَلْ قوصر اصہ تے انہوں باؤن دتا ہے 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 میرے کو کوئی پیرمیٹر نہیں مکچھا کتنا دتا ہے ایتنا دتا ہے ایتنا دتا ہے ایک مثال دکھتا یار میا لے پیر دی گال سمجھا ویسی ملہ لکاری حنفیر احمد اللہ لے اس گال نونا کل کی تا سن سو سواہ دا سی تو تو حدیث سنے ہی نا تکریر کمپلیٹ کرے نا ملہ لکاری لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نکو منجڑے اتاری بیٹھے ہو قادری بیٹھے ہو نسینے دا تیل لامنا لے تے سلطانی ہے بھی اچھا بولنا تسی بھی قادری ہو ہاں توجہ نا گال سنے آنے گال سن حضرت غوث عظم دا کلاب دا مرید آیا محمد بن احمد الکرشی البغدادی اسا کیا کہ یاری علی پیرہ غوث عظم غوث میرہ لوگ بھوکتے مردے پہنے تا میں تیرا مریدا تو آڑا مرید ہو کہ بھکا مرا نہ زمانہ تا نہ دے سی کہ سیدہ اندھا ناوکر ہو کے کہویا بھکا مار گیا سید ہوندے بھی کریم انہیں سید کے انہیں ہوندے بھی کہ ان بڑے کریم ہوندے سید خدا دی کسم بڑے لاجبہ امام جعفر سادق نے پتر سید عساق دا گار آئی مدینے وے کاد دائی سید دی تکیو دین مکریزی لکھ دا میں گال گال تے حوالے ہیں تو پریشانت نہیں ہو بھائیں دے او ساڑی عادت بڑی ہوئی نا مزاج بنے ہویا او گال کر کے پچھ مولوی بھی ڈوڈو حوالہ بھی ڈوڈو تکیو دین مکریزی لکھ دا جی کہ امام جعفر سادق نے پتر دا گار آئی کی تے مدینے وے جی کاد دائی یہودی ہیں دی کاد نالساد جی ایڈو سید ایڈو یہودی یہودی ہیں دی دی آئی جڑی حد تھا پیرا تکی آئی اپا ہا جائے لولی لنگڑی ہے نا چال سکتی نا کھا سکتی یہودی ہیں سفر نا پرو گرام بنایا انہاں کیسنو متاجنو کتھ نال لیا جوی ہووے نا انو گار چھوڑو کوئی سیانہ بندہ بیٹھا ہے او سا کہا کل تو کاملا جوان دی نو کلا گار چھوڑیں دے اسا کہا مڑکے کریے اسا کہا گواڑ جو سیدیں گواڑیاں دے گواڑیاں دے ہاں کیا نا سیدہ اندر چھوڑو اسا کہا گالتے ٹھیکے فرقتے بیک اسی کمی آئیں ہوسائیں ہیں شاید میری بولی نہیں رل دی پہ شاید میری بولی نہیں رل دی پہ پتہ نہیں کہے ہوئے میں پریشان ہو گیا ہاں کیڑا اٹھا جملہ اسا کہا اسی کمی آئیں اوہ سردار ہیں چلو اور سوکہ اسا کہا اسی پلیتا ہیں اوہ پاک کاندے بھی زردار ہیں بھلا ساڑی دینوں گھار رکھ دے ہیں سوئی جس پلے اتنا تبصرا کیتا نا اتنا تبصرا کیتا توجہنا جملہ سنیا باب سلطان باہو دے مریدو پیر سیال دے نو کرو جملہ توجہنا سنیا گولے دے آلے سرکار دے نو کرو میرے محمد پاک دے نو کرو بابا جی جملہ خصوصی تو آٹے نظر توجہنا میں دعا لینے چاہنا بے لاؤس بندے دے کلو توجہنا جملہ سمات کریا حضور دے غلامہ جس پلے کول بیٹھے یعودی سنیا نا کہ آدھے پین کے مسلمان دے نبی دے گھر چھوڑیے نبی دے پتران دے رکھ سے نہیں اساں کہا ساریاں چوپ کرو میں کافر ضرورا پر مدینے چھ سنی ودا علی دے پتران دے بویتے کافر ہی آوے نا خالی نہیں بھمائی دے تو سنیوں کے ملا دی چکی میں خالی وینا ہاتھ چاہنا میں آتے نیاز لے اللہ میں آنا سجدہ کلو اساں کہا محدث امام جرہ وطا دین محدث تقیو دین مکریزی الحدت والعثار کتاب دنا تیسری جیل صفحہ ایک سو چھہتر تپردہ پہ آو دار القطب العلمیتی مطبوع تپردہ پہ آو اساں کہا اچھا مڑ گواڑ یہ دیکھا چھوڑو سجدہ دے ٹور جاؤ چھوڑ کے سفر تے ٹور گیا نا ہٹے دیس و لے مسلمان نا دی دی ان دیئے با میں کافر دیو وے با میں مسلمان دیو وے ہونو دے لے چھو یہود دی تو یہودن سجین دے آن دے اللہ جانے ٹائم تے ٹکور دے آسو اللہ جانے ٹائم تے کھانا دے آسی نہ دے آسی کے بڑے آسی اسے شش و پانچ دے ویچے نا یہودن آکھے لگی یہودینو کے توجا پہلے دینو گھر رہا کے آ موڑ باقی کم کسان ہونو سٹے دالے وی جتنے وی تلے بیٹھے ہو خدا دی قسم میں صرف تو آڈی تئیدہ طلب گا رہا انج چاسنال سبان اللہ سنوانی نے جنگ سیٹی مدرش سے ویندیا تا مندال دعا ما دیندہ رہا کہ واقعی سنن آلیا انہا حق ادا کر چڑیا جیس و لے او آیا یہودی دید اب اس و لے آکے سجدہ نبوہ کھڑکا رہا جیری لنگڑی چھوڑ کے گیا جیس و لے کنڈا کھڑ گیا لنگڑی پیراں تے بھار اٹھی توڑ کے گئی تے اس و لہا کھول چھوڑیا جیس و لے بوہا کھولیا نا یہودی حق کا بکہ ہو گیا اسا کیا میری تھی میں تے پورا گھار بیش کے تیرے تلاہ چھوڑیا تو ٹھیک نہ ہوئی اے سیادو تے انہوں کے اس ڈاکٹر تے لے کے گئے جیس و لے باپا انہا دے نامیں دے نبو وزدی قسم کسے ڈاکٹر تے نہیں لے کے نیماز تے ٹیم انہا وزو کیتا انہا دے وزو دا پانی رین کے میرے کھول آیا میں حجتہ پیرانتے لائیا بابا پانی لامنے چھوڑ لگی ہے انہا دے رب شفاہ دے مڈے دیل نہیں لائیے پانی لامنے چھوڑ لگی ہے انہا دے رب شفاہ دے مڈے دیل نہیں لائیے اور بیٹھے ہو اچھی شبان للا بولو آجا سنائیے پیر سیال پیر سیال بولو چاہ بولو چاہ چاہ کے بولو چاہ لاجپال لاجپال میرا پیر سیال صرف سیال بھی ہندہ نہیں سارے ہندہ لاجپال چاہ کے بولو چاہ لاجپال لاجپال بس وقت تھوڑا ہونے حدیث سنو میں حضور سیدی گھو سیاست مالی گلد دی طرف ہی نہیں بھینا اگر جامت تھی ٹائم ہور بڑا لاغ چاہ سی میرا دیل ہے کیونکہ حدیث تھی بھی ٹائم لگنا تو مورتوسی اینج نا اکھو نا تھوڑا تھوڑا کریں دیا مولوی گھنٹا پورا کاری آج Ăجی کیا سوڑا ہے جب دس میں گھر سنیں گا ساڑھے دیو بن دی بھیرامہ دی لکھی ایک کتاب کی چوی عالمہ لکھی چوی عالمہ ایسی تو ایک حدیث سنائیں گا ایک تو دو ہوں نہیں ہونی وقت دا منہ چاہتے وہ ساتھ نہیں مانگے ایک گال چھوڑ دیتی چوی علماء دیوباند دی مصدقہ کتاب اسی جو گال پڑھ کے سنائیں گا تے گال سمجھا ہے راب یار نبہوں دیتا کیا کیتا ہے آج اسے گالتے گفتگو ہے انہا آتوینہ کل ہاں گال سوڑا کتاب پہیج اس مولوینو اللہ جانے کے انہا گال لکھی ہے ستیر پرسینٹ لکھی نے تری پرسینٹ چھوڑ گیا میں سو پورا کرنا میں سو پورا کرنا اچھا جی گال اردو چھپی ہوئی کتاب ہی نے اٹھے کے کھلو رہا ہے کوئی ہے یا نہ کرے سیلوی صاحب گال وکھا جیڑی کیتی وکھامنا میرا کام ہے بولنا ہوں تیرا کام چوڑی علماء دیو بانت گال لے حوالہ میں اس تو نہیں دیں کوئی فرقہ واریہ تو نہ دیو انہوں کو چدر صاحب تو ساتھ مجھے نا مولوی ساتھ گیا یہ گال کی تھوکار گیا ایک گال کچھی آئی ایک گال کی تھے ہونو بیکھلاو حاضر بیٹھا موڑ بھی سادیسن میں خادم آدھر آوئیسا میں ٹراکلاد کے آوئیسا میں پانچ مناظرے بھی کار ڈیٹھے راب یارنو بہو دیتا تھا خیارہ بنائی ہر سیاسی آئی مناؤنی تیرے کھولو تو جولیاں کھول کے باویا پنن دو بیلہ آگینے حسین دن آنے دیکھو ہاں توجہ نا کال سنیا اسے حدیث تو بات تقریر کمپلیٹ تو دعا آن دے ربیل اول تک دین دے را سو گال تو گھر نا سنن لگیا اس حدیث نوا دن حدیث الدب اور حافظ مغلطہ ہی دیسا محدث اس دے رواد دی توسیق کرنا چار صحابہ تو حدیث مروی میں اگر چارہ نے نا دا سا موٹ وقت بڑا طویل ہو جو میں قبیلہ بنی سلائم دیکھ بند آئی جی تھوڑی ان علمی گفتگو ہو سی تف گفتگو ہو سی بندے قابل بیٹھیں لیکن میرے نال چل سو نتیجہ بڑا خوبصورت نکلنا دیندہ راب بے وٹ ریندہ یار دے اور عقیدے دے کوئی ڈاکو عقیدے دے ڈاکہ مارنا سکس ہاں توجہ نہ جملے سنے گل خور نہ سنے قبیلہ بنی سلائم دا سردار ہے جی چار ہزار بن دے دا حسین پاک دے نانے علان نبوت کی تا فرمایے اترہ سو سٹھا نو چھوڑو تو ایک راب بنی سائی دا آم منت کر کے آدھا پے آم میرے مذہب اچ کس ہے پیر نو سائیدہ جائز کس ہے قبر نو سائیدہ جائز سائیدہ جائز ہے تھے ہیک ہیک ورینگل چاہ کے بولو آج ہیک وراب نو سجدہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لیکن سجدہ تازیمی سجدہ تابودی دونو حرام ہیں موڑ گال نو سوچی کھول یہ تازیمی تابودی کس نوع دن بڑا واقت ہو بھائی سے سجدہ کے ہے حرام اوٹور پیا اسی میل دور ہے جی مکہ پاک کتنے میل جی اس رات کے کتا ہے گو مار لیں گو مار کے اسے چاہ لیں حضور نے المناظرہ کرے ناندہ پہ ایک تری سو ساٹھ منوامے ناندہ پہ مار کے اس کو کچھتبانی چاہ لیں سجدہ لگا آیا جی مسجد نبویت مجھے جی سننانا لی ایک گال سننانا دی بھی ساٹھے بارہ مجھے دی کیونکہ ڈاکو سا نہ لیں گا یہ سہلے اسے واسطے گال سنن دی اسا کیا دو جاگہ تے حسین دا نانا لبزیا آکھے کتھے کتھے آکھے یا خدا دے گھر یا صدیق دے گھر سنی بندہ میرے نال چلے مولوی صاحب یا صدیق دے گھر یا پتہ لگا حضور کتھے بیت اللہ شریف ہے مختصر ہور کریں صحابہ دے جرمتے چھ حسین دا نانا بیٹھا میں ترجمہ انجھ کریں انہوں نے تاریاں ویچ میرا محمد جانبان کے چمکدہ پہ آئی اور لگا آیا جیڑی گوچ آئی ودا نا میں بیٹھا بندے بڑے الارٹ ہوئے بیٹھے یقین منو محسوس ہیں جو اندہ پہ کہ جو میں حالے ہون ساڈے آٹھ ہوئے حالے ہون ساڈے آٹھ ہوئے اینجھ کر کے لگا آیا جی گو جیڑی چاہی ودا اس اینجھ کر کے حضور دی طرف سٹھی چاہ اچھے اچھے بول پہا جو لفظ ہو ساکھیوں میں نہیں آتا اچھے اچھے جیسے لے بولیا نا حضرت عمر کول کھلو تے انہ چا تلوار میں آنی چکڑی تکڑ کے میرے ہونے اچھے بولے عمر نو مات جایا کس کڑ تلوار کڑ کے جیسے لے میرا پیر اگیرڑے ہویا نا میرے نبی چاہی تو باہم پھتی تو باہم پھت کہا کہ عمر میں آرہا مطلیل آلمین میں انہوں تو لوگ پتھری مارنے تو میں دعا دیننا سونا ٹھیک ہے تو سا دعا دیندے ہو ساڈے نوکران دے جیندیاں اچھے بولے میرے نبی آکھا تلوار کول رکھلا تلوار دی لوڑ کوئی نہیں اینو اسا آکھنا لڈھا لے نا تھاگ گئے انہوں بندے تھاگ گئے انہوں بندے تھاگ گئے واقعی تھاگ گئے اس جملے تے تھکیڑا جنائے ہیں میں آکھا ہی ساڈے آٹھو ہے نہیں نہیں حقیقت حقیقت یہ ساڈے بارہ ہو گئے تھوڑا جا 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 گو تھوڑا جا بے دار ہو حضرت کے آکھا میرے نبی کے فرمایا عمر تلوار کو رکھ بندہ آکھنا لی دے میں آسا تو سی تلوار دی لوڑی کوئی نہیں اے ساڈے فیدان نبوت نال اے ہونے اے ساڈے اخلاق نال اے سونے ساڈے قدمت آلہ سونا ٹھیک ہے تیرہ حکم عمر تے ہاتھ بننے تے کھلو رہا سرکار آکھا رولا جو گادی تے آکھے گوہ وی سٹی ہے چا آیا کمیں خیر تے ہی اسا کہ سونے آئے ہموئی ہوئی کہہ ہمتھی مار کے آیا اے نوچہ جیوہ تے کلمہ پڑھا تے میں وی پڑھ دا اے تھے میں گالا دھونا میں آنا دے رات اے نوٹکر ونجی آنا ابو جال تے پوچھے آکے دے ونجیوہ اے ساکھنا ہی موئی ہوئی گوہ اے کلمہ پڑھا میں اے ساکھنا ہی پچھا ہاتھ بھائی تو تو گوہ نو روننا نا میں پتھر لے گیا منا پتھر نہیں پڑھا لیا یا ہاں اللہ اکبر بس نعرہ سبان اللہ چل رہ دے یا علی یا علی مشکل کشان یا علی مشکل کشان ٹھرنا ٹھرنا موڑ میرے تاراں تسی چھیڑ چھوڑے اندے ہو یار بندے بڑے سے اب بابا پاک پتھا نا لاتو آٹا گو آٹھی بابا فرید بیٹھا ٹبے ہوتے بابے دی تصمیح پھر دی پھئی تصمیح پھر دی پھئی بابا دا بسم اللہ بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر چبان اللہ جے سیکھ نو کران نو کوئے دا بابا کلمہ پاڑ لیں دا انہ سکھا کرانے ہیں شامی جلا سوڑنا کے گال سنو جے چار دیڑے سنیاں دا بابا اور ٹھیک گیا نا ایک تسانو بندے بڑے آن دن چادر سا تسی آپ نے بابیاں بڑا ذکر کریں دیو ماں کھے جے بابے چنگے ہوں مین تی جے دا بابا ہی سلطان با ہوا تسانو بڑے آن دن چادر سنیاں چار دیڑے بابا سنیاں دا اوٹ ٹیک گئے ہوئے نا نہ کوئی سیکھ لبنا نے نہ کوئی کراہ لبنا نے نہ کوئی ہندو لبنا نے اینج کرو بابی نو اٹھاؤ لگے آئے بابا جا ساڈی ہے بابی آگے بندے دے پوتر بنو جا میری ہے انہاں کھے بابا کوئی ریڈیسٹری انتقال بابی آگے کوئی نہیں انہاں کھے مور تیری کی میں بابی آگے والا قد قتبنا فی الزبوری من بعد ذکر ان الارض یری سہا عبادی الصالحون رب قرآن چاہ دھا پیا کہ زمین مہری ہے مالک میں اپنے نیک بندے بنا چھوڑے انہاں کھے بابا گل سونڈا سیاں کراڑ قرآن نو کوئی نو من دے ہے یا ریڈیسٹری انتقال تے بکھا نہیں تے جاج کال ٹور لے آنے بابی آکھے میں ایک کو جاج نو منے نا جیڑا محمد دراب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کو جاج نو منے نا اگلے دیڑے جاج ٹور کے آگیا نال چار پان شورتے پولا سالے نال انہاں کھے بابا اسی آئے کھلوتے ہوں تے جاج جی رلے آباد آئی نال جاج جی رلے آباد آئی نال جاج جی رلے آباد پر پتہ نہ سو آج سنیاں دے بابی فرید نال پہ ہوئے ستے بہن دے موڑ چیڑی بھی لائیں دے موڑ چوپی کروائیں دے موڑ میری تار آ لائیں دے چاہتے موڑ چوپ آپ کروائیں دے توجہ نا کال سنیاں انہاں کھے اچھا بابا فرید کول آگیا اسہاں کھے بابا میں آؤں جاج جی تو میں توڑ کے آج تیرے کول آیا کھلوتا یا ریڈیسٹری انتقال بکھات یا ایتھو ڈیرہ پاٹتے کی دائیں ہور لاؤ بابی آیا کہا ڈیرہ کوئی نہیں پٹھنا نہ ریڈیسٹری ہے نہ انتقال اسہاں کہا بابا کوئی کاغل پتل بکھا میں انہوں کمیں پتہ لگے زمین تیری ہے زمین تیری ہے یا کوئی نہیں بابی آیا کہا میں جو آدھا پہ زمین میری جس گلے جات جایا نا سختی تھے بابی آیا کہا اچھا ریڈیسٹری انتقال لکے کرنا چل تیوروائیں نیا جس زمین دا جیڑا اسے تو پوچھ دیا اوہ فریدی ہے کہ کوئی نا ہاں جس فرمین دا جیڑا اس کو لبینے پوچھ دیا اوہ فریدی ہے یا کوئی نا ہون میں بیکھنا کہ میں جملہ دینا کتنا کتے ہی دا حق ادا کریں دے جس بلے اتنی گال کتی نا کہ زمین فریدی ہے جاتا کہ بابا میں پڑیا لکھیا ایجوکیٹڈ پرسن تو میں نو کملا جاتا بھلا کدھی زمین ہی بولی بابی اکھا آج جہ جہ سب کر دا واقعہ زمین کوئی نی بول دی پر میں اوہ دا کلمہ پڑے آئی اوہ جیڑا پتھرانوی کلمہ پڑا جانو جانو جیڑا پتھرانوی کی کر دا کلمہ پڑا بابا لگا ہے زمین دو تے تھوٹ دا کماری بابی اکھا بول زمین آج گال فرید دی زدینو گال زارہ دے بابی بھی بول کہیں دی زمین بولی تو سکا فرید سون میں آج جی تے رہی ہیں کیامہ تک تے رہی ہیں ہاں ایل شان تا خدمہ اوچھا حق فرید یا فرید ہاں ہاں یا فرید بس بھائی اس کا کہہ جی سونا ہے جیوہ آؤ تو کلمہ پڑھا ہو تو میں میں پڑھتا میرے نبیہ کہا اچھا انہوں جیوہ آؤنا کلمہ پڑھا آؤنا ٹھیک ایو نکہ جہ کھا اس کا کہہ جیہ حضور شہادت علی انگل اینج کر کے گو دی طرف کی تھی اے انگل جسول اینج ہو جاوے نا تو قرآن دستا ایک طرح باتی سا بان شکل کمر اے انگل اینج ہو وے تو چان اینج ہو وے اے انج ہو وے تو چان قرآن بھائی صورت کمر حضور انگل اینج کی تھی ہون عربی دے وچا دن تحریک حرکت نوحرکا یوحرکو تحریکا فاو محرکن وحرکا یوحرکو تحریکا فضاکا محرکن لام یوحرک لام یوحرک لائیوحرک ٹھر میں گردان نہ ہی سوڑا محر اینج کر کے دی سوالے حضور انگل کی تھی انگل کر کے کہا مان آنا گو انہ نو دسا میں کونہ میں کونہ اوسا کہا سوڑا تو تے آپنا پوچھ دا پہ آنا میں نو وادہ اولا شریک دی کہا سمیں میں تیری پنیا پیڑیاں نو جان دیں کتنیاں پیڑیاں نو جان دیں کتنیاں میرے نبی آکھا دسا میں بینہ اسما جی سلطان دے علاقی دے بندے دولی شہید دے مضافات دے ملو مور دے مضافات دے اس علاقے دا نمیندہ بندہ بٹھیں کتنا کہ مجمع سون جان دا کتنے کہ ندی عقیدہ سون دی صلاحیت دے اس کے آکھا سوڑا میں تیری پنیا پیڑیاں نو جان دیں میرے نبی آکھا دسا بابے نا حاشے میں او دے بابے نا عبد منا فے ہون توجہنا جھانگا لے جملہ سنے آ گو کسے یونیورسٹی نہیں گئی گو کسے کالج اچ نہیں گئی گو ساری زندگی مکہ نہیں آئی گو ہو کے نبی دیاں پنیا پیڑیاں تو واقف ہے مولوی بھلدا پہ آئے تو عالم ہو کے آنا نبی نو کے پتا کون درود پردہ پہ آ کون نہیں پردہ پہ آ میں کیا گو ہو کے نبی نو جان دیئے ان نبیان دا سردار ہو کے امت نو نہیں جان سکتا او گو ہو کے نبی نو جان دی نبی اللہ سردار ہو کے امت نو نہیں میرے نبی آکھا دا سمان انا اسا کہ سونا لبائی کا وسادائی کا یا رسول اللہ میرے نبی آکھا کلمہ پڑ اسا کہ جی لا الہ اللہ محمد الرس بندہ ڈھے پہ پیڑی اسا کہ سونا گو ہو کے پڑی کھلوتی بندہ ہو کے پیچھا رہا میں نہیں پڑھا میری تحقیق دنی چوڑ آگیا میں نہیں پڑھا میرے نبی آکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسا پڑھ لیا مسلمان ہو گیا منجن آگیا سرکارہ کے کھلو دو انام مل گئے مو گئی سیکنڈ لاس جملہ تقریر دا جنتیوی ہو گیا اگر نعرے لکھ دے پیان ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی یہ نبی ہوندہ جنتی میں نہ بابا الیاس قادریت تار میرا سلام امیر آل سنتین اے نعرہ لاکھے رافضی کٹ چھوڑے نہیں با کھڑا چھو لکھے پیان بار نکل آئے بار نکل آئے جیسے لئے نعرہ نکل دے ہر صحابی یہ نبی جنتی جتنے مرز ہوندی یہ ساری بار ان بار نکل آئے گلتا بدنا سڑے میرے نبی آکے جنتی دے گی امانوں سے کیا سوڑا کننات آئیں امان ہی رہی گیا جنتی میں سوڑے راج پہ بلے بلے تیری رحمت دی شان کریمی میرے نبی آکے کھلو تویں چار ہزار دے سردہ پس یہاں ہیک لاکھ چبی ہزار دے سردہ تینوینے نہیں سٹورین دے کھلو آپ نے شان دے لائق دیسان کیونکہ انہ آتوینہ کل جیڑا آوے اسی رجا کے کھلے لے ہاں دیندہ راب بے تھے بنے میرے نبی آکے میرے خلاموں میرے صحابہ اکید آبا چھوڑا پیچھے کر توڑی میرے صحابہ کوئی ہے پندہ پیدا لائے یہ دینو اوٹھ دے وے بڑی عقید دگا لائے گئی عبدالرمان ابن اوفا کیا اوٹھ میاں دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آکے بندہ دورو آیا کوئی یہ جڑا چھے مہینے دا خرچہ ہی دے وے ابو باکر پاک کیا چھے مہینے دے حضورہ کیا بندہ آیا دورو ساڑا پرانا بھکھائیے کوئی یہ جڑا روٹی کھوا ہوئے سلمانہ کیا میں کھوا ہینا جو صحابہ دے سکتے ہیں کوچھ نہ کوچھ جتا تھے بندے کو ڈھیک سارا مال ہو گیا حضورہ کیا موڑ پتنی زندگی چھے آمن ہو سو کوئی یہ جڑا نو قرآن دیئے سورتہ ہی سکھا ہوئے چا ابو بھئی ابن کعبہ کیا میں سکھائی نہ ہا چا انہیں گال توجہ نہ سنے آئے شمس والکمر دی اللہ کرے محنت رانگل آیا بے جنہ ساڑے بھائیاں محفل کرائی اللہ قبول چا کرے جملہ بڑا اچھا آگیا اے آیا بابا جی پرانا کھلوتا حضور دا لگ دا کوچھ نہیں کونے مہمان کونے جی بھائی جان بھولے آئے کرے کونے جی میرا بارنی محفل بولے کونے جی ناد خان بھولے بڑے بہت چاہے نہیں اگے تو سمجھ ہاں کونے جی مہمان حضور دا لگ دا کوچھ نہیں پرانا آیا کھلوتا ہے صحابہ خالی نہیں موڑے آ رجا کے کےکیتا گھلے آ آتری سپارے نی شمس والکمر سینے نا لاکھے جملہ تین عقیدے دا دے ہوئے سیالوی مووی میں اکر جملے نو قید کر رہا سندگی دا کوئی پتہ نہیں میں چاہنا کے جملہ میں صحابہ دی وقالت دا زہرہ دی بابے دی بارگاہ دے وچھ لے کے جاما یار جی حضور دی چوکھڑتے پرانا آ جاوے صحابہ اے ڈی قدر کریں دن خالی نہیں گھلیں دے تی جی فاطمہ آئی ہووے آتے ابو بکر تی عمر خالی گھل نہیں آئی جی سمجھ آئی نہیں دے بول بابا جی سمجھ آئی نہیں دے بول بابا سنی ہنے سمجھ ایک تو چرکی آنے دی گال دی جی بطول پاک نو میرے ایکی میں خالی گھل لے ابو بکر کرتے ہوں با میرے نبی پاک دے نوکر سارا کچھ دے چھوڑے آجی آخر جملہ آگیا تقریب جیڑا آوے سونا کے کریں دا رجال ان موڑ پننن دی لوڑ ران دی او داتا بانن دا آچھا آخر جملہ سنے پرانا بنجل لگا حضور فرمایا عرب دا ریواج ننگے سار دوتے پگڑی وکے کر دیں رکھ دیں صحابہ میرے مہمان دے سیرتے پگڑی کوئی نہیں کوئی آج ہے جیڑا سیر دی پاگلا آکے دے ویتے دے میں سیرتے رکھا چا آخری جملہ تھوڑا جا میں نے اسے دپد رہوں کوئی ہے جیڑا آج سیر دی پگڑی لائے تو دے ویتا حضرت علی بادشاہ سرکار ویکھیا کہ ابو بکر بھیراوی دیتی بیٹھا سلمان بھیراوی دیتی بیٹھن سارے کوچھ نہ کوچھ دیتی بیٹھن میں بھی کوچھ نہ کوچھ چھوڑ کے کرا جاؤ دیوان آخری جملہ ہی نے جتنا سینے بھی سبان اللہ سٹور کر کے بیٹھے ہو اوہ ان ساری دی ساری زبان تے آمنی چاہی دی قیدہ حق ادا کرنا نے مد سوہا کہ نبی میرا کےڑا لجفا لے کےڑا کریم ہے حضورہ کیا کوئی ہے جیڑا سیردی پاگ لا کے آجے دے سیرتے رکھے چاہو مولا علی چاہ سیردی پگڑی لائی لا کے آگے کیا سونا میری پگڑی تیرے تو قربان آ لے لو میری پاگ تے پرانے دے سیرتے رکھو چاہو نبی پاگ چاہ پاگ سیرتے رکھی پرانہ لے کے ٹور گیا اے ہوئی نہیں سکتا بندے کلمہ پڑیا ہوگے تو سبحان اللہ دی اب آ سینے دے وچوں نہ رکھ لے ہاتھ بھی پڑھنا رہے جوان جیسے لے علی چاہ پاگ دیتی نا میرے نبی چاہ سدیہ تے ساد کے آکھ علی لاج پالی دی ہادکار چھوڑی ہے ساٹے پرانے واسطے سیرتی پاگ لا کے دے چھوڑی ہے آکھ جی یا رسول اللہ تو آٹا حکم آئی لا کے دے چھوڑی میرے نبی آکھ علی سوڑ اگر تو لاج پالی کی تی ہے نا میں نے سارے لاج پالاں دا سردارا جا ساٹا وادہ آیا اگر تو سیرتی آدھ لا کے دیتی ہے نا کیامت تک ولیاں دے سرداری دی پاگ میں تینوں دے چھوڑی ہے یہ جی تو سیرتی لا کے دیتی کیامت تک ولیاں دی سرداری دی پاگ میں تینوں عطا کر چھوڑی کیوں انہ آتوینہ کلکو سر جیڑا اس دروازے دیتے آگیا کی کر دیتا گیا نواز دیتا گیا جیڑا میرے نبی دی چوکھڑ تے آگیا جیڑا میرے نبی دی دروازے تے آگیا انہوں میرے نبی کے کر چھڑیا رجا چھڑیا بس ضرورت اس عمر دینے میرے نبی دی چوکھڑ دے نال کے کرو تعلق جوڑ میرے نبی دی دروازے دے نال کے کرو تعلق جوڑ مسلمان نبی دے نال تعلق جوڑ نبی دی شریعت دے نال تعلق جوڑ رب فرمایا بڑائی میں آئی بڑائی یار دیکھو ہوئے بس دعا کریں نیا کہ جنہیں پائیں محفل سجائی خوبصورت احتمام کیتا اللہ قبول و منظور فرمائے عجر کثیر اتا فرمائے وما علیہ اللہ البلہ پڑھو جی ہے تردہ شیئر سلام بہت پڑھو جی شیئر مل مصطفیٰ جانے رحمہ پیلا کون سلام نشمائے بزمے دا لاکھوں سلام جن کی آنے سیسر پہ مدینہ بنا جن کی آنے سیسر پہ مدینہ بنا اس محمد کی آنے مدینہ کون سلام مصطفیٰ جانے رحمہ پیلا کون سلام اسلام سب زب گمبت کی مقی مقی اسلام رحمت للعالم مقی اسلام قدا کے پیاری لڑلی رسول مقی یہ سلام آجز نہ ہو قبول صلاة صلی اللہ بیٹھو جو تشریف رکھو دعا بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین والا تحبت المتقین والصلاة والسلام والا سقید الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة ربنا فغفر لنا ضروبنا وقفرنا سیئیاتنا وطوفنا مالبرار ربنا وآتنا مالبرار رسول ولا تحسیل یوم القیام انکا لا تخلیف المیاد یا الہی صدقہ کریم رحمت وعالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ صدق کل انبیاء شہدان کباف صلح علماء صدق اکد ملاد یا الہی صورت محفل پاک اپری بارگاہ در قبول ومنظور فرما جو کشواز نصیحت یا اکدی اشانہ بیان ہویا یا الہی من جمل اپری بارگاہ در قبول ومنظور فرما بارے دیگر یا الہی جنہ خوبصورت محفل دا احتمام کی تاجر کسیر اتا فرما جیڑ سامعین اتنی دیر تک بیٹھے رہے یا الہی ندیو جولی انپور فرما یا الہی بے اولادن اولاد سالے اتا فرما بے روزگان رزق حلال دن المعلوم فرما اپری رحمت وسیع دے سجھ بانی محفل دے اور دیگر افراد جتنے بیٹھے تمام دے یا الہی رحمت مزور فرما خیر وفیت مام فرما فضل فرما اول خیر فرما آخر خیر فرما پانج وقت باج مان نمازی بنا اکد اسوہ حسن اتباع نصیب فرما اولیاء کاملین دی سنبت نصیب فرما خیر وفیت مام فرما خرم فرما خصوصا بالخصوص یا الہی جنہ اس خوبصورت محفل پاک دے امام کی تا یا الہی گھر نوی خوبصورت بنا یا الہی گھر بار برکت رحمت نزول فرما یا الہی خیر وفیت تمام دے حال فرما جو میں مانگ سنگیا بھی عطا فرما جو سامین دیلان دے چلا یا الہی عطا فرما اللہ مصبت نال اسلام اللہ مصبت نال ایمان اللہ منور قلوب نال ایمان صلی اللہ محمد وعالی وعصاب وعزواج جبئین آمین اللہ مستجب اللہ مستجب